رحیم یار خانمے حلقہ انہیں ایک سو اکتر کے زمنی انتخابی مارکے میں پپلز پارٹی نے میدان مار لیا غیر ختمی غیر سرکاری نتائج کو مطابق پپلز پارٹی کے مخدوم طاہر رشید الدین ایک لاکھ سولہ ہزار چار سو انتیس ووٹ لے کر کامیاب تحریک انصاف کے حمایت یافتہ حسان مصطفیٰ اٹھاون ہزار دو سو اکاون ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے ریٹرننگ آفیسر نے فارم سنتالیس جواری کر دیا حکومت آئی ایم ایف کو رازی کرنے میں کامیاب عالمی مالیاتی فنڈ کی پچیس سپتمبر کو بورڈ میٹنگ میں پاکستان کا کیس شامل پاکستان کے لیے خصوصی کرز پروگرام کی توصیق کا جوائزہ لیا جائے گا ڈائریکٹر کمیونکیشن جوالی کوزیگ کی واشنگٹر میں نیوز کانفرنس کہا ایگزیکٹیو ووٹ پچیس سپتمبر کو پاکستان کی درخواست کا جوائزہ لے گا پاکستان کے لیے سات ارب ڈالر کرز پروگرام کی منظوری دی جا سکتی ہے آئی ایم ایف پروگرام کے لیے دوست ممالک نے ہمارا بھرپور ساتھ دیا اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے لیے آئی ایم ایف سے جان چھڑانا ہوگی وزیراعظم شہباز شریف کی کابینہ اجلاس پر گفتگو کہا پالیسی ریٹ میں دو فیصد کمی خوش آئید شرح سود بے کمی سے پاکستانی معیشت پر سرمایہ کارو کا اعتماد بڑھے گا امید ہے آنے والے مہینوں میں افرات زر میں مزید کمی ہوگی آئی ایم ایف سے تمام معاملات تیپ آگئے وفاقی وزیر خزانہ محمد اور انگزیب کہتے ہیں روا محبور اجلاس میں حتمی شکل دی جائے گی وزیراعظم شہباز شریف کی ٹیم آئی ایم ایف کی مذاکراتی ٹیم اور مطالقہ اداروں کے شکر گزار ہیں جنہوں نے حتمی مراحل میں قلیدی کردار ادا کیا معیشت اس تحکام کے بعد ترقی کی جارب گاؤزن ہے پالیسی ریٹ میں کمی سے ملک میں سرمایہ کاری اور کاروپاری سرگرمیوں میں اضافہ ہوگا سٹریٹ بنگ کا شرح سود میں ساڑھے چار سال کی سب سے بڑی دو فیصد کمی کا اعلان پالیسی ریٹ انیس آشاریہ پانچ سے کم کر کے سترہ آشاریہ پانچ فیصد مقرر فیصلہ مانیٹری پالیسی کمیٹی کا اجلاس میں کیا گیا سٹریٹ بنگ کے مطابق عالمی مارکٹ میں تبارائی کے ذرائے سستے ہونے پر شرح سود میں کمی کی گئی ذرہ مبادلہ کے سرکاری زخائر بڑھ کر 9 ارب 50 کروڑ ڈالر ہو گئے بیرونی ادائیگیوں کے باوجود ذرہ مبادلہ زخائر میں اضافہ ہوا بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ سے مہنگائی بڑھنے کا خدشہ بدستور موجود ہے وزیراعلا خیب پختلہ علیہ بین گنڈاپور نے افغان حکومت کو براہ راست و مذاکرات کی دعوت دے دی افغان کونسل جنرل حافظ بوہیب اللہ کی وزیراعلا ہاؤس پیشاور میں ملاقات میٹنگ 25 منٹ تک جاری رہی علیہ بین گنڈاپور نے کہا آپ فوری طور پر افغان حکومت کا نوٹس میں لائیں آپ باتشید کرنا چوہتے ہیں پاک افغان بورڈر کے معاملات افہام و تخفیم سے حل کریں گے خواہش ہے اپس میں بیٹھ کر مسائل کا حل نکالے وزیراعلا خیب پختلہ علیہ بین گنڈاپور نے افغان عبوری حکومت سے خود مذاکرات کرنے کا اعلان کیا تھا وزیراعلا خیب پختلہ علیہ بین گنڈاپور نے افغان حکومت سے خود مذاکرات کی دعوت پر وفاق پر حملہ کرا وزیراعلا خواجہ عاصف نے قومی اسیبلی اجلاس میں کہا کوئی صبح براہ راست کسی ملک سے مذاکرات نہیں کر سکتا علیہ امین گنڈاپور کا بیان ظاہر قاتل ہے وزیراعلا خیب پختلہ حق بانی پیٹی اے کی جگہ لینا چاہتے ہیں تحریک انصاف کے قیادت نہیں چاہتی بانی پیٹی اے یہ جیل سے باہر آئیں علیہ امین گنڈاپور کی باتوں کا گواہ ان کے سوا کوئی نہیں وفاقی وزیر قانون آزم نظری تارڈ کا وزیراعلا خواب پختلہ حق کو مختات رہنے کا مشورہ دلال چوہدری کہتے ہیں افغانستان سے براہ راست مذاکرات کا بیان وفاق کو کمزور کرنا ہے پیٹی اے انہیں ایک بار پھر وفاق کا وجود و تسلیم کرنے سے انکار کر دیا وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ نے کہا افغانستان سے مذاکرات صوبے کا نہیں وفاق کا کام ہے سندھ اسمبلی نے علیہ امین گنڈاپور کی جلسے میں کی گئی تقریر پر الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا خط میں مطالبہ کیا گیا الیکشن کمیشن وطنازے تقریر کے خلاف سخت ایکشن لے وزیراعلا امن کے لیے افغانستان سے مذاکرات کی بات کر رہا ہے تو وفاقی حکومت کو اس پر غور کرے صاحب زادہ حامج رضا کہتے ہیں ریاست پاکستان اور رفاقی حکومت کو اعتماد میں لے کر بات چیت کرنی چاہیے بے توکیلی کرنے والوں کے خلاف کا روائے سے ہی پارلیمنٹ کی والا دستی قائم ہوگی وزیراعظم سے گورنر خواب پختونخا کا ٹیلی فونی کے رابطہ فیصل کریم کنڈی نے صوبے میں امن و امان کی صورتحال سے آگاہ کیا کہا صوبائی حکومت قیام امن اور عوام کے جان و مال کے تحفظ یقینی بنانے میں مکمل ناکام ہو چکی سرکاری ملازمین کے اگوار پولیس پر حملوں کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے متعدد ازلا میں پولیس اہل کا رہتے جو عاشقہ رہے ہیں وزیراعظم کا امر و امان کی صورتحال پر تشویش کا اظہار وفاقی وزیر داخلہ اور گورنر خواب پختونخا سے مل کر قیام امن کے لیے فوری اقدابات کا فیصلہ پروڈکشن آرڈر پر آئے تحریک انصاف کے دس ایم این ایز پارلیمنٹ ہاؤس سے رہداری ریبارڈ پر سی آئی اے منتقل پی ٹی آئی کے ہر ایم این اے کو لہدہ لہدہ گاڑی میں لے جایا گیا دس تھانوں کے ایس ایچ اوز پارلیمنٹ ہاؤس پہنچے ہر ایس ایچ او کے ساتھ ایک ممبر قومی اسیملی کو بٹھایا گیا اسلام آباد خواہی کورٹ نے پی ٹی آئی کے گرفتار احنموں کے جسپانی ریمان کا فیصلہ محطل کر دیا جیر افضل مروت آمی ڈوگر زین کوریشی احمد چٹھا شیخ وقاس اکرم اور دیگر کو جوڈیشل کر دیا گیا سپیشل ڈویزن بینچ آج پھر سماعت کرے گا چارٹر آف پارلیمنٹ کے لیے قائم خصوصی کمیٹی کا پہلا اجلاس بے نتیجہ ختم نون لیگ اور پی ٹی آئی ارکان کے ایک دوسرے پر انتقابی کاروائیوں کے الزامات خواجہ عاصف نے کہا کہ ہم مجرم بننے نہیں آئے پی ٹی آئی دور میں اس سے بھی برا ہوا بیریسٹر گوھر نے جواب دیا اگر آپ ہمیں سن نہیں سکتے تو کمیٹی سے نکل جائیں اس آگڑار بولے کہ مذاکرات کا حامی ہوں مگر یہ نہ کہیں کہ ماضی میں کچھ نہیں ہوا خرشی شاہ اور مولالا فضل الرحمن نے کہا سب کچھ ٹھیک کرنے کے لیے ماضی کو بھولانا پڑے گا مولالا فضل الرحمن اور عمر ایوب کو بھی کمیٹی کا ممبر بنا دیا گیا جیرمین خرشی شاہ نے خصوصی پارلیمنٹی کمیٹی کا اہم اجلاس آج پھر طلب کر لیا اور سپیکر قومی اسمبلی سے آپوزیشن لیڈر عمر ایوب حامید رضا بریسٹر گوھر کی ملاقات پی ٹی آئی راہ نماؤں کا عیاد صادق سے گلے شکوے چائے کی پیش کش بھی ٹھکرا دی آپوزیشن ارکان نے کہا کہ وہ یہاں چائے پینے نہیں آئے ہمارے ارکان کو دہشت گردوں کی طرح گسیٹ کر لے جائے گیا پارلیمانی تاریخ میں اسے سیاح رات کے طور پر یاد رکھا جائے گا وفاقی وزر داخلہ محسن نکوی اور وفاقی وزر قانون آزم نظریت آرڈ کی بھی ملاقات میں شرکت